نمشکار دوستوں لامنطرہ بھائی یوٹیوب جنرل میں ایک بار پھر سے آپ کا ساکت ہے منگلوار کے دن یدی آپ لال سندور سے لکھ دیتے ہیں نام تو کوئی بھی ہو جائے گا آپ کے بچ میں جی ہمیں تو آج کا ٹوٹکا جو میں لکھ رہا ہوں وہ ہے منگلوار کے دن لال کم کم یعنی جو حنمان جی وغانہ حنمان کو جو سندور چڑھائے جاتا ہے جیسے لال کم کم یا لال سندور کہا جاتا ہے اسے یدی اس کے دورا آپ یدی کسی کا نام لگ لیتے ہیں اور حنمان جیسے پراتھنا کر دیتے ہیں تو کوئی بھی آپ کے بچ میں ہو جائے گا ویچ آئیس تری ہے یا پروشہ مدروں یا بہت ہی شکتی چالی وہ مہانتب برچن ٹوٹکا ہے جس کے اندر آپ بھنوان منت کا جاپ کر کے منگلوار کے دن یدی اس پریوگ کو پورے ویدی طور طریقے سے کر لیتے ہیں تو کوئی بھی آپ کے بچ میں ہو جائے گا مدروں اس ویدی کو کرنے کے لیے کچھ ایک نیم ہے جو کہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں آپ کو جب بھی آپ اس ویدی کریں یدی آپ کسی برکات کا نشہ کرتے ہیں تو آپ کو منگلوار سے دو دن پہلے یعنی کہ سنڈے اور منڈے کو کسی طریقے کا کوئی بھی نشہ نہیں کرنا ہے اور آنی والے منگلوار تک آپ کو کسی طریقے کا کوئی نشہ اور شاہر ایک سنبند نہیں بنانی ہے یہ بہت ہی سلل ٹوٹکا ہے اسے آسانی سے کر سکتے ہیں یعنی آپ کے گھر کے آس پاس کوئی بھی ہنوان مندیر ہے زیادہ تر لوگ ہنوان مندیر جاتے بھی ہوں گے جنہوں نے یہ پریوک کرنا ہے ان کو میں بتا دوں گی یعنی آپ میں سے کہ لوگ بہت سے لوگ ہوں گے جو منگلوار کو ہنوان مندیر جاتے ہوں گے تو آپ مندیر جاتے تو ہیں اس کے ساتھ ہی ساتھ آپ بجنبلی کی ہنوان جی کی کرپہ آسیم کرپہ پاسکتے ہیں جو ان کو سندور چڑتا ہے اس سندور سے آپ بہت شکتی شالی برزن ٹوٹکا بجنبلی کا نام لے کر یدی آپ کسی کو وچ میں کرنا چاہتے اپنی بات منوانا چاہتے تو آسانی سے منا سکتے وہ چاہے آپ کا شترو ہے دوست ہے بھائی ہے بہن ہے کسی کو بھی یدی آپ منانا چاہتے ہیں اس کے دل میں گھر کرنا چاہتے ہیں آپ چاہتے ہیں کہ وہ آپ کی بات تمہیں آئے اور آپ سے جو بھی گلتیاں ہیں وہ اسے بھول کر آپ کا رشتہ سودر جائے تو آپ اس پریوک کو کر کے آسانی سکتے ہیں لیکن اس منطر کو اس پریوک کو آپ کو کیول اور کے مانگلوار آپ کو کیا کرنا ہے ایک روپے کا سکھا چاہیے جو آسانی سے آپ کی پاس ہوگا ایک روپے کا سکھا اور آپ منگلوار کی دن آپ صبح یا شام کو جا سکتے ہیں وہاں حنوان مندی نہ دو کر شد ہو کر جائیں اور اس شکے کو آپ بدا کیا کریں ایک روپے کے سکھے کو اس کوئن کو آپ پنچہ امرت سے دھو لیں پنچہ امرت سے دھو لیں اگر پنچہ امرت آپ ایویلی بل نہیں گرا سکتے جیسے پنچہ امرت دہی تود مکھن شہد گنگا جل ان کو ملا کر آپ ان سے دھو لیتے ہیں اسے پویتر کر لیتے ہیں یعنی وہ نہیں ہے تو آپ گنگا جل سے اسے پویتر کر لیں اور پویتر کرنے کے بعد آپ انمان مندی جائیں سوہر پر تمہ آپ وہاں جا کر اس انمان جی کے چندوں میں رکھ دیں جہاں ان کو لال سندور جڑائے جاتا جو خاص کر کے مندیر میں ایک مورت ہوگی جہاں انمان جی کو لال سندور جڑائے جاتا دیل ارپیت کیا جاتا تو وہاں ان کے چندوں میں رکھ دیں اچھے طریقے سے گھا کہ اس کے بعد آپ ہنمان چالیس یا کا اچھ آرن کریں پانچ بار جیسے ہنمان چالیس کا اچھ آرن پور ہو جاتا تو آپ کو کیا کرنا ہے اس کے اوپر ہنمان جی کے چندوں سے آپ کو لال سندور اس کے اوپر وہ لے کر آنا ہے وہاں سے ایک روپے کے سکھے پر جتنا آ سکتا ہے آپ کو اچھے طریقے سے اسے گھما کر ساتھ لے آنا ہے اور گھر رہا کر آپ کو کیا کرنا ہے اپنے سینے پر کیا نہیں کہ آپ کا جو چیست ہے آپ کا جو سینہ ہے آپ کی جو چاہتی ہے چوستری ہے یا پروش ہے آپ کو اپنی دائیں بائیں اور سوری بائیں اور آپ کو اس کا نام لکھنا ہے اس سکھے کے دوارہ آپ اتیلی میں باقی کاسیں دور لے سکتے ہیں اس کے دوارہ آپ کو اپنی سینے پر اپنی چھاتی پر اس کا نام لکھنا ہے جس کسی کو بھی آپ بشی بھوت کرنا چاہتے ہیں اس طریقے سے آپ اپنی سینے یا چھاتی پر آسانی سے نام لکھنے کے بعد آپ کو ایک مندر کا جیاب کرنا ہے میتروں یہ بہت ہی شکتی چالی اور ٹوٹ کا ہے آپ کو تین منگلوار اس طریقے سے کرنا ہے اور اس وقتی کے دل میں آپ گھر کر لیں گے بیچہ کتنا بھی آپ کا شد رو کیوں نہ ہو آپ سے دور آپ کے پیار کو ایکسیپٹ تک نہیں کرتا لیکن آپ کو اس کا نام بتاؤنا چاہیے آپ تھوڑے بہت سے جانتے ہونا چاہیے تو آپ ایک مندر کا پچھان کریں مندر یہ سکرین پر شو گا اس مندر کا جاپنا ہے ماتہ انجنی کا ہنمان میں مناؤں تو کہنا مان پوجہ دے سندھور چڑھاؤں امو کو رجھاؤں اور اس کو پاؤں یہ ٹی کا تیری شان کا وہے آوے میں جب لگاؤں نہیں آوے تو راجہ رام کی دوہائی میرا کام کرے نہیں آوے تو انجنی کا سیچ پڑے اس مندر کا آپ جاپ کرنا ہے اور یہ بات ہو اور جب آپ جائیں انجنی کو تو آپ جائیں تو لال سندھور جا کر وہاں چڑھا سکتی ہیں لال سندھور جا کر آپ چڑھا سکتی ہیں لیکن آپ کو جو سندھور سکے پر لے کرنا وہ انجنی کے چڑھنوں سے جو پہلے سے چڑھا ہوا ہے اسے ہی لانا ہے اور آپ باقی کا بچے سندھور چیسے ہی آپ نام لے لیتے تو آپ نے تیلک لگا لے اور اس سکے کو اپنے پاس رکھ لیں اپنے پاس رکھیں اور آرمی والے اگلے منگلوار آپ کو لگا تر تین منگلوار اس کاری کو کرتے ہی بیوی اکتی آپ کی بہش میں ہو جائے گا میترو اگر کسی کانورش آپ اس کاری کو کرنے میں بھی فل رہتے ہیں تو آپ اس کاری کو ہمارے دورے بھی کال کر کے کروا سکتے ہیں اس مندر ویویدی کی اتنے جان کر کے لیے آپ جو کال ویویڈ سپ کر سکتے ہیں میترو ایک بار پھر سے ہم آپ کو کہوں گا جو صحاب دھانیا اسے جرور رکھی جاتے ہیں یہ آپ کے گھر کے پاس آرمان مندر اس کے ساتھ آپ کی پوشی کی منگل کام نہ کر دے آپ سے اجازہ جانا ہوں دن نواد